جی اسلام علیکم میرا نام گلفام علیہ و امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و افیر سے ہوں گے اچھا جی آج آپ کو ریٹس دونی ملیں گے لیکن آپ کو واتس ایپ کی جو اپڈیٹ ہوتی ہے دن کے آگاز پر پریڈکشن ہوتی ہے وہ آپ کو سناتی ہیں چلے سنیں جی اسلام علیکم میرا نام گلفام علیہ و امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و افیر سے ہوں گے اچھا جی آج کی دن کے حوالے سے کچھ پیشنگ ہوئی اور پریڈکشن کرتی ہیں جناب اور کچھ تجزیہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹوں سے آغاز کرتی ہیں دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹوں کی جو پرفارمس ہے وہ بری سے بری طرح ہوتی چلی جا رہی ہے ابھی جو انٹرنیشنل مارکیٹوں کی لیٹرز آپریٹس ہے اس کے مطابق انٹرنیشنل مارکیٹیں 18, 16, 17 اور 18 کے درمیان میں ہیں یعنی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ انیس چوبیس اور ستائیس پہ اس نے پچھلے ویک میں ہائی کو ٹاچ کرنے کے بعد ابھی 18, 17, 16 یعنی کہ یہاں پہ خریہ اندازہ لگا لیں کہ ٹھیک تھا کمی واقعہ ہو چکی ہے یعنی کہ 100 یعنی 100 ڈالر سے بھی انٹرنیشنل مارکیٹ ابھی نیچے میں ٹریڈ ہو رہی ہے دیکھیں آج ڈیٹے تو انٹرنیشنل مارکیٹوں میں ضرور ہے لیکن اتنے زیادہ ہائی ایمپیکٹ یعنی کہ مارکیٹ پہ اتنا زیادہ اثر تو نہیں ڈال سکتے میبھی اگر ڈالتے بھی یہاں تو 10, 8 یعنی اس سے زیادہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ اثر نہیں ڈال سکتے لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ ہے یہ تو انٹرنیشنل نیوز پہ چلتی ہے کسی بھی ملک میں کوئی ایسی نیوز نکل اگر آ جاتی ہے جس سے آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ بوم کرے اس کا کچھ کار نہیں جا سکتا لیکن تین چار ڈیٹے ہیں جس کے وجہ سے آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ زیادہ ہائی اور لو پرفارمس نہیں دے سکتی میبھی ویکلی پریڈکشن میں جو باتیں کہیں گئی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹوں سے اس پہ لازمی سے فکس کیجئے گا دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو پاکستان میں سونے کے ریٹس کے مطلق بتا دوں لیکن اس سے پہلے ڈالٹ کے مطلق بتا دوں کہ اپنے مائن میں یہ بات اچھے سے بٹھا کر رکھیں کہ ابھی پاکستان میں امریکی ڈالٹ نے ڈیکریز ہونا ہے اور یہ ہوگا ٹھیک ہے انٹر بیک میں ڈالٹ ڈیکریز ہوگا اور یہ دیکھتے رہیں لیکن مین سیچویشن گولڈ کی ہے دیکھیں گولڈ آج ڈیکریز ہونا چاہیے میبھی میں نے کل بھی کہا تھا کہ ڈیکریز ہونا چاہیے کل بھی اس کی انسٹیبلیٹی برقرار رہی آج بھی اگر یہ ڈیکریز ہوتا ہے تو میبھی آج اس کی جو فرسٹ اپ ڈیٹس آنی چاہیے میری انالائز یا میری سرچنگ یا میرے جو میرے مطابق دو لاکھ ایک ہزار پانچ سو پہ پہلی اپ ڈیٹس آنی چاہیے دیکھیں ڈالٹ تو آج بھی انٹر بیک میں ڈیکریز ہوگا اس میں تو کوئی دورائی نہیں ہے کیونکہ ڈالٹ تو پچھلے کافی دنوں سے تین سو سات سے ڈیکریز ہوتا ہوتا ابھی چھاسی تک آ چکا ہے دو سو چھاسی پہ تو آج بھی اس نے ڈیکریز تو ہونا ہے کیونکہ پولیسی ہے اور پولیسی کے مطابق تو چلنا پڑے گا نا انٹر بیک کو ڈیکریز ڈیکریز نہ تو یہ ایک روپے سے اوپر جائے گا اور نہ یہ ایک روپے سے بہت زیادہ نیچے میں اپنی کلوزنگ دے گا یہ مائنس میں میں مائنس کی بات کر رہا ہوں اس نے نائنٹی فائف نائنٹی اور ایک روپے تک اس نے کلوزنگ ڈیلی دینی ہے دیکھیں گولڈ کے مطالق یہ ہی ہے کہ آج اس نے ڈیکریز ہونا ہے بیلن کے مطالق تو یہ ہی ہے کہ بیلن والے اکڑ چکے ہیں انہوں نے اپنی بیلن کو اوپن کرنے سے ابھی بھی معذرت کیا معذرت تو کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی پچھلا پورا ویک بھی دس سے زیادہ پلاس دن گزر چکے ہیں بیلن اوپن نہیں ہو رہی دیکھیں یہ بہت بڑی اثر ہے مارکیٹوں میں ابھی تک یہ ٹرینڈنگ پہ ہے کہ جب تک بیلن اوپن نہیں ہوتی کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بیلن ہو سکتا ہے کہ دو سے نیچے اوپن ہو کچھ دوستوں کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ دو پانت تک اوپن ہو دیکھیں ان وجہ سے ابھی مارکیٹوں میں جو ایک کیاس رہی ہے وہ ابھی کلیئر نہیں ہو پا رہی امید تو آج بھی یہی جو انا امید کی کرنہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج بیلن اوپن ہو دیکھیں بیلن پہ گولڈ کا لیندن زیادہ اور آپ کے پشاور میں یہ دو سیچویشن اور کل جو ایک دو رپورٹس تھے کہ پشاور میں تھوڑی سی سیلنگ پریشر دیکھنے کو ملی چلے کچھ نہ کچھ پشاور میں کچھ تو نیوز دیکھنے کو ملی جو کافی دنوں سے پشاور میں تو بلکل بھی نہیں دیکھنے کو ملی دیکھیں گولڈ نے ڈیکریز ہونا ہے میں نے رات کو وائس لگائی تھی اور کافی دوستوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ اب دو دو یا دو پے آئے گا دیکھیں اسی وقت تو نہیں آ سکتا ہوں نا بھئی میں ربابے اختیار ہوں کہ میں ایک دام سے گولڈ کو دو پے لے کر آجوں جو میری وائس لگے ابھی تو میں بلکل جو ہے نا معمولی سا اور چھوٹا سا انالائزر ہوں یہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں مارکیٹ کرے گی کیا دیکھیں مارکیٹ نے ڈیکریز ہونا ہے انتظار کر لیں دیکھیں جو ابھی تک ہنڈر پرسنٹ کیش میں ہے یا جنہوں نے ابھی تک پچاس پرسنٹ یا سیونٹی یا تیس پرسنٹ فورٹی پرسنٹ بائنگ کی ہے وہ تھوڑا سا ڈیکریز کا انتظار کریں دیکھیں دو سے نیچے آپ کا سیرزون ہوگا جیسے نیچے ڈیکریز ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ سے بائنگ کریں گے تو اس کو آپ کو ایک پروفٹ کا جو ہے نا جو مارجن ہے وہ بھی تقریباً بڑھتا چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ رپورٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو باقی اوورال نظریں بادلہ کے زخائر دیکھ لیں مہنگائی کی شرعہ کو بھی دیکھ لیں جو کہ کتیس پہ دوبارہ آ چکی ہے جو کہ چھے بیس پہ چلی گئی تھی یہ نیگرانٹ سیٹر میں آپ میں بتا رہا ہوں تو آپ کا ڈالر ڈیکریز ہے تو پاکستان واحد مولے گا جو ورلڈ بینک کا سب سے زیادہ مقروض ہو چکا ہے آپ اچھے سے ان چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں وہ ابھی نونسمنٹ نہیں کی جا سکتی فیلحال جو کچھ بتایا گیا ہے خود بھی آپ سمجھ سکتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہیں نیو اپ ڈیٹس کے ساتھ جب آتی ہے تو انشاءاللہ دوبارہ وائز کی جائے گی اللہ حافظ